ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند ایک شبد آتا ہے تِنَّانَمْ تَعْيَانَمْ یعنی کی ترو اور اوروں کو تارو وہ وقتی پرارتھی اور پرمارتھی ہوتا ہے۔ آپ ایک پرمارتھی وقتی ہو آپ نے خوب گیرائیوں میں جاکے سترہ سال سے باسٹھ سال کی جو سفر ہے بہت بڑا ویجیان کا نبو کیا ہے۔ آپ سوارتھی نہیں ہیں۔ آپ نہیں سوارتھی یا آپ پرارتھی اور پرمارتھی ہو بانٹنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ نے جب کافی گیرائی میں اتنا ہزاروں ہزاروں اپی شورٹ کے مادم سے اور ہزاروں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بیچ میں ستسنگ کر کے دیش ویدیش کے اندر یہاں انبوہو گہرا کر لیا۔ اور آپ کے بھی تر جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویجیان پیدا ہو گیا کہ now it can be presented throughout the globe at any stage۔ تو آپ نے یہ نشچے کیا کہ مجھے ہجا اور سائنٹسٹ بناتے ہیں کہ spiritual سائنٹسٹ بنانے آپ کی طرح ہے تو کرپیہ یہ تھوڑا آپ بتائیے اس کی کیا qualification ہوگی کیا پراروپ ہوگا اور میرے جیسا کوئی وقتی اگر مان لو spiritual جو ہے وہ سائنٹسٹ بننا چاہے تو کس طریقے سے بنیں گے کیا مجھے ٹریننگ لینی پڑے گی کس روپ میں لینا پڑے گا کرپیہ اس کو تھوڑا وستار سے بتاویں تاکہ کوئی بھی اگر spiritual سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے جو اس لیول پر پہنچ شکا ہے ماتما تو وہ کس طریقے سے اس کو حاصل کرے کرپیہ تھوڑا کھول کر کے بتائیے آدھیاتم ویجیان کے اندر آدھیاتم ویجیانی بننے کے لیے کوئی نتینیم یا لوز نہیں ہے مگر بیوہار درشتی سے تھوڑی باتیں ہم کو سمجھنی پڑے گی یہ ویجیان جو ہے وہ قدرت قدرتی قانون اور قدرتی رچنا کے اوپر آدھاریت ہونے کے ناتے یہ ویجیان کا کوئی مالک تو ہے ہی نہیں اور مالی کی بھاو سے کوئی نتینیم تو لاغن نہیں ہوگا کیونکہ یہ قدرت کا تھا قدرت کا ہے اور قدرت کا ہی رہی گا ہم تو اس کو ریالائز کرتے ہیں آتما تو ہم خود ہے ہی اور یہ قدرتی رچنا کو ہم ریالائز کرتے ہیں قدرتی قانون اور چھتتوں کے مادیم سے اور اس لئے یہاں ownership اور ڈورسک پہ تو بات ہی نہیں ہے یہ کوئی دھرما نہیں ہے یہ کوئی سمپردائی نہیں ہے یہ کوئی ویکتی کے اوپر آدھاریت نہیں ہے یہ کوئی ویکتی نے بنایا ہے وہ سب دیکھ نہیں ہے یہ کوئی ایک ویکتی چلا رہی ہے وہ بھی سب دیکھ نہیں ہے یہ تو تھا ہے اور رہے گا اور سمجھ سمجھ پہ ایسے مہن پروسوں نے یہ ویجیان کو جان کے لوگوں کے سامنے انبھاؤ کر کے پیس کیا اور اس سمجھ بھی کہیں سارے لوگوں نے اس ویجیان کو فالو کر کے انبھاؤ کیا موکش میں گئے اور باقی لوگ جو ویجیان فالو کر کے موکش میں نہیں گئے وہ بھی اپنی درشتی کو تو پریپکو کر ہی سکیں گے اور اپنا سامادی کہو یا دھارمی جیون کہو اس کو بھی آپ درشتی سے اچھا بنا سکتے ہو تو یہاں کوئی سپیشل کنڈیشن نہیں ہے مگر کنڈیشن بیوار سے یہ ہے کہ ویجیان جو ہے سبھی بیکتیوں کو کم سے کم پچیس پچاس سسنگ جو آدھیاتمہ ویجیان کے جو یوٹیوب میں آتے ہیں وہ کم سے کم پچیس پچاس تو پروک سروپ سے یعنی یوٹیوب کے مہادیم سے سننا پڑے گا تاکہ آپ کے اندر بیس بن جائے گا کہ ویجیان کیا ہے وہ جتنا کورنر سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھے بات ہے تو پہلے بیس بن جائے گا پہلال کیا کرنا ہے جو جھوم کے اوپر جو ہمارا سسنگ آتا ہے اس میں آپ ڈائریکٹ کویشن آنسر کر سکتے ہیں تو جب آپ کو سنتے سنتے سمجھتے سمجھتے کوئی قیری آ جاتی ہے تو آپ پرسن کر سکتے ہیں جس کا آپ کو کوز کر آپ کو on the spot one to one بیس اوپر ملے گا تیسری بات ہے ہمارا پرتیق سروپ سے فیزیکل فارم میں بھی سسنگ الگ الگ جگہ پہ ہو رہا ہے حالانکہ ابھی پریشتیوں کے آدھار سے اتنا زیادہ پرتیق سروپ سے سسنگ نہیں ہو رہا ہے مگر یوٹیوب کے مادیم سے ارہنت یا تو اور سب چینلوں کے مادیم سے جو کچھ بھی یہاں اپیسوڈ کے روپ میں آتا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں آدھیاتم ویگیان کی بھاگ ایک اور بھاگ بے کتابیں بنی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آدھیاتم ویگیان کے جو آپ تو ستر یعنی سونیر ستر جو آئے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے سمجھ سکتے ہیں اور بعد میں تھوڑا پریپکو ہونے کے بعد اپٹر سکس منت اگر آپ آدھیاتم ویگیان کے سائنٹیس بننا چاہتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل آپ اس کا انٹروی دے کے سائنٹیس بن سکتے ہیں یعنی سائنٹیس بننے کی پرکریہ میں جڑ سکتے ہیں یہ تین مہینے کا کورس ہوتا ہے ہر ویک دو گھنٹے کا ایک سرسنگ رہے گا جس میں ہم آپ کو یہ ویگیان کیا ہے وہ گھرائے اسے سمجھاتے بتاتے ہیں پھر لوگوں کو یہ ویگیان کس پرکار سے ان کو بتائے جائے گا اس کا بودھ کلا اور گھان کلا بھی سکھاتے ہیں کہیں سارے پرسن سماج میں ایسے ہوں گے نائنٹی پرسن جس کی آدھیات میں ویگیان کے ساتھ کوئی کنسل ہی نہیں ہے اور ایسے ویکتیوں میں ایسے باتوں میں ایسے پرسنوں میں ہم کو کس پرکار سے بحث نہیں کرنا ہے اور اس کو بائی پاس کر کے ویگیان کو پیش کرنا ہے یہ بھی کلائے ہم بتاتے ہیں اس کے علاوہ کہیں سارے دھرم کے چوست لوگ اپنے بھگوان کو اپنے گرو کو اپنے مندر کو پیش کریں گے آپ کے سامنے فرملی پیش کریں گے کیونکہ ان کے پاس کی دس بیس تیس چالیس پچاس سار سال کا وہ دھرمکانوبہ ہے جانکاری ہے تو وہ فرملی بتائیں گے ہی مگر آپ کو ایسے باتوں میں بحث نہ کر کے اس کو بائی پاس کر کے اچھی بحثہ میں بائی پاس کر کے ویگیان کو پریزن کرنا ہے یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اسی لئے بتا رہا ہوں جب وہ سویم قدرت قدرت کانون اور قدرت رت نہ سمجھے گا ان کو خود کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھرم اور دھرم آدھاریت جو ریچولز ہیں ویکتی اور گروہ کے آدھاریت ریچولز ہیں مندیر اور مندیر آدھاریت ریچولز ہیں وہ کیا ہے وہ سمجھ جائے گا آپ کو اتر دینے کی کوئی آوشتہ نہیں رہے گی مگر ویگیان سمجھنے سے پہلے اگر اس کے اوپر آپ بحث کروں گے تو ہو سکتا ہے اس کا اہمکار بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ باتیں آگے سننے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو چالیس پچاس سال سے میں جان رہا ہوں کیا وہ غلط ہو سکتا ہے میرے بھگوان میرے گروہ یہ پرمپرائی یہ مندیر منطر غلط ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ایسا ان کے ان پر درد بھی شواس ہوتا ہے کیونکہ چالیس پچاس سال سے وہ پھولو کر رہا ہے اور اسی لیے ایسے باتوں کو ہم کتنی آسانی سے بائی پاس کر سکیں اس کی میں کلاوی سکھاتا ہوں اور یہ کلاوی یہ ہے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جس سے کوئی وقتی جائن بھائی میرے پاس آتا ہے جس کے عمر پچاس سال سدرہ سال کی ہے وہ کہے گا سوامی جی آپ آدھیات ممارکی بات کرتے ہیں مگر کیا آپ پراتری بوجن کرتے ہیں کیا آپ کندبول کھاتے ہیں یا پانچ مہاورت کا پھالنگ کرتے ہیں یا سامائک پرتکمن کرتے ہیں یا پوجا پارٹ کرتے ہیں ایسی باتیں وہ کریں گا کیونکہ وہ جسٹ وہ فالو کر رہا ہے اور اس پر مانتا بھی ہے تو آپ کو ایسی باتوں کو اس پرکار سے دائیوٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو دھارمک باتیں بتائی جین دھرمک کے مطابق اس میں کوئی کمی ہے وہ تو ہمارا پرسنہ ہے ہی نہیں ہم دھرمکی کمی کو نکالنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں اور ہر دھرمکی الگ الگ تکار کی مانتا ہے بھگوان کے روپ میں گروہ کے روپ میں مندر کے روپ میں منطرہ کے روپ میں ساتھر کے روپ میں ریچوالز کے روپ میں فانکشن کے روپ میں سانسا کے روپ میں مانتا ہے اس لئے اس باتوں کو ہم غلط صحیح کہیں گے یہ تو بات ہی نہیں رہے گی ہماری کیونکہ ہر دھرمکی الگ الگ ہے اور اس لئے تم بھی غلط ہو وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے مگر ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کیسے بھی کر کے یہ سناتن ستھکوں جو قدرتی قانون کے اوپر آدھاریت ہے جو قدرت کے اوپر آدھاریت ہے اور جو قدرتی رتنا کے اوپر آدھاریت ہے وہ آپ کیسے سمجھو یہ ہمارا پرائیس ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو دھرمکو چھوڑنا ہے گرو کو چھوڑنا ہے مگوان کو چھوڑنا ہے رچول کو چھوڑنا ہے یہاں بدلنا ہے وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں رہے گا کنوزن وہ سپریچول سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے درشتی پریورتن وہ سپریچول سائنس کا سبجیکٹ ہے اس میں منوچنکایا اور اس کی قریہ یا اس کی مانتا بیچ میں کبھی نہیں آئے گی تو اسی لئے میں اس کو بناواد بیواد اور مول بات کو کیسے بتایا جائے گا یہی میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور جیسے جیسے وہ سائنٹس کا اپلیکیشن اس کی پاس ہوگی تین مہینے کا وہ کورس رہے گا سمینار رہے گا وہ بھی گھر پہ بیٹھے رہتا ہے جوم کے اوپر اس کے بعد میری کنڈیسن رہے گی کہ آپ جب بھی بھی گیان کسی کو بتانے کی کوشش کرو پرتیکس روپ سے فون سے جوم کے مادیم سے بتانے کی جب پریاس کروں گے تو دوک ایک کنڈیسن خاص دیان رکھنے کا کہ یہ آدھیات میں بیگیان پیس کرتے سمائے ہمارے دیماغ میں لکشمی اور ویسے دونوں کی بھوک اور بھیک نہیں رہنے چاہیے یہ مینیمم کنڈیسن ہے ہم ہم یہ بیگیان کو انوبھو کے طور پر بانٹنا چاہتے ہیں بیچنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو انکیس کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کوئی قدرت کا تھا قدرت کا ہے اور قدرت کے پاس ہی رہے گا ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات ہے خاص دیان بار رکھنے کا دوسری بات کئی لوگ سمجھیں گے کہ یہ اگر ہم spiritual scientist بن گئے کیا ہم کو گھر پریوار چھوڑنا پڑے گا پریوار سے الگ رہنا پڑے گا یا تو سیامیت جیون جینا پڑے گا سرل جیون جینا پڑے گا ہم کو یونیفورم چین کرنا پڑے گا سادگی کا یونیفورم بنانا پڑے گا اور سوشل لائف میں کچھ یہ بیجیان کو scientist بننے کے بعد share کرتے سمجھیں کوئی بادھا تو نہیں آئے گی تو میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ یہ آدھیاتمہ بیجیان کے اندر جو اور دھارمیک باتیں ہیں یہ معنی نہیں رکھتی ہے آپ کا سوشل لائف فیمیلی لائف ہسپنڈ اور وائپ کا لائف as it is رہے گا آپ کا نوکری اور بزنیس یا آپ کا پروپیشن کا جو لائف ہے آپ کا جیون وہی کا وہی رہے گا آپ کا فائنانشل جو پیسہ کمانا پیسہ بچانا پیسہ کا بیوار کرنا وہ بھی وہی کا وہی رہے گا ایون جو آپ کا دھرم گروہ اور بھگوان اور ریچورز وہ بھی وہی کی وہی رہے گی اس میں کوئی change لانے کی بات آدھیاتمہ بیجیان نہ کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا تو آدھیاتمہ بیجیان اسی لئے میں کہتا ہوں پورے بسوکے لئے ہے اور کوئی بھی بکتی یہ آدھیاتمہ بیجیان کو گہرائیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جس پرکار سے میں نے بات بتائی اسی پرکار سے وہ پھولو کر کے اگر آپ کو سائنٹس نہیں بھی بننا ہے تو بھی آپ بگیان یوٹیوب کے مادیم سے چینلوں کے مادیم سے کتابوں کے مادیم سے جوم کے مادیم سے سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اپیوک کر کے انبھاؤ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم سب یہیہ آدھیاتمہ بیجیان کو اپنے زیون میں آدمشات کریں خود کا کلیان کریں اور اوروں کا کلیان کرسنے کے نمیت بن سکتے ہیں تو کریں نہیں تو کم سے کم رات نہ آت تو بھاونا بھی تو کر سکتے ہیں تو آئیے ہم بسودیو کٹو مکم کی جو ہماری بھاونا ہے کہ میرا بھی بھلا ہو اور وشکا بھی بھلا ہو یہی ہماری بھاونا کو ہم چلی چاہت کرے یہی میری آپ سب کو شب کامنا ہے سوامی جی آپ کا مشن بہت سندر ہے اور آپ کا مشن انکرنی ہے وندنی ہے اور استوتی ہے اس مشن کو اگر ہمارے جیو ہیں انجیوز ہیں اور ہمارے جتنے جتنے سسٹم کالیج یونیورسٹیوں وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ کو ایک اس طریقے کا کیپسول بتائیے اور اس کو ڈیولپ کیجئے آپ کے دماغ کے اندر کہ وہ ان لوگوں تک جائے کیونکہ ہمیں اس کو پھیلانا پڑے گا ہمیں وہاں بیجنا پڑے گا تو سیکشنک سنستاؤں کے اندر کس طریقے سے یہ جا سکتا ہے تو تھوڑا سا اس میں بھی کوئی دماغ کے اندر آپ کی کوئی پلاننگ ہو کوئی ویچار دارہ ہو تو کرپیا تھوڑا سا کھلا سا کیجئے میری بھاونہ تو ہے بہت بڑی بھاونہ ہے وشو کے لیے بھارت پرس کے لیے بھی اور وشو کے لوگوں کے لیے بھی میری بھاونہ یہ ہے کہ یہ آدھیاتم ویجیان کے مادیم سے ہی میں پورے وشو کو ایک نیا مارگ نئی راہ نئی سوچ دینا چاہتا ہوں جو راہ جو مارگ جو سوچ ہے وہ سب کے لیے اتم نہیں سروتتم ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ کیون موکش کی بات ہے اس میں انسان کی لائف کی جو کالیٹی ہوتی وہ بھی اس کے اندر بات ہے تو میرا جو آدھیاتم ویجیان میرا مور سبجک تو ہے ہی اس کے علاوہ میں پورے بھارت ورس کو اور وشو کو جیون جینے کی ایک بھیٹ دینا چاہتا ہوں یہ بھیٹ چار باتوں کے اوپر آدھاریت ہوگی یہ چار باتیں ہمارے مانو جیون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہمارے پرٹیکل لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پرٹیکل لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو میں چار باتوں کو سیمپل اور سرل بھاسا میں پیش کرتا ہوں پہلی بات ہے یوگا یوگا فور فیزیکل فیٹنیس ہر ویکتی کو فیٹ رہنا یہ ان کے جیون کی آوشتہ ہے یہ کوئی دھرمشن پردائی بھگوان گرو یا دیش کی بات نہیں ہے فور فیزیکل فیٹنیس یہ ریکوائر نولیج آف یوگا تو یوگا کے اندر فیزیکل فیٹنیس آئے گی بریدنگ ایکسائز بھی آئے گی اور یہ سب کچھ آپ گھر پہ بیٹھیں کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور کنٹینیس کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی پیسہ یا انسٹرومنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی اور آپ آج تو میڈیا اتنا ٹی وی کے مادیم سے یا موبائل کے مادیم سے آپ ایسا اس کو جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپینس کی یا کوئی انسٹرومنٹ کی بھیسے پرکار کی آوشتہ نہیں رہے گی تو سب پہلے ہر انسان کے اندر یوگا کا امپورٹنٹ ہونا چاہیے اس کو پارٹ آف لائف بنانا چاہیے ایسا نہیں کہ میں کروں نہ کروں میری مرجی ہے تو کروں ایسا نہیں پارٹ آف لائف جیسے سواس لینا ہے کھانا ہے پیسہ کمانا ہے سونا ہے ایسے یوگا بھی کرنا ہی ہے for physical fitness to maintain your health second thing is meditation آج پورے وشو کے اندر اور بھارت ورس کے اندر بھی ہر ویکتیوں کو مانسک سانتی چاہیے کیونکہ تناؤ ہے پڑھنے کا تناؤ نوکری کا تناؤ بزنس کا تناؤ پروپیشن کا تناؤ سماج کا تناؤ سوسائیٹیوں کا تناؤ راشت کا تناؤ انکم ٹیکس جی ایسٹی کا تناؤ پورے ورڈ کا تناؤ ایسے جو ابھی ماحول کورونا کا چل رہا ہے اس کا ابھی تو پریسر رہتا ہے ساماجی پریسر پریوار کا فیملی پریسر یہ بھی تو رہے گا یعنی اتنے تناؤ کے ساتھ لوگ جی رہے میں پورے ورڈ کی بات کرتا ہوں میں کوئی ایک ویٹی کی ایک دیش کی ایک سماج کی ایک دھرم کی بات نہیں کرتا ہوں ایم ٹاکنگ ایبار پیپل اپ ہول ورڈ وہ مانسک تناؤ سے گزر رہے ہیں اور میں نے اپنے پانت دس سال کے پہلے سسنگ میں میں نے کہا بھی ہے کہ وشبک کے اندر مانسک تناؤ کی سنخیہ لوگوں کے اندر مانسک تر بھی بڑھ رہا ہے تناؤ کا اور سنخیہ بھی بڑھ رہی ہے اور ان فیوچر میڈیشن کے مادھیم سے ہی لوگ سچی مانسک تاکہ چنگل میں سے وہ نکل سکیں گے تو میں میڈیشن کو میں کیا کہتا ہوں میڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھگوان کا دھیان کرو کوئی گھرو کا دھیان کرو کوئی جیوت کا دھیان کرو کوئی ٹیمپل کا دھیان کرو کوئی ریچوالز کا دھیان کرو یہ نہیں ہے میرا میڈیشن ہے صرف قدرت کو دیکھتے جاؤ اپنا من میں چنکایا اپنی سوشل لائف اپنی بھوتک لائف اپنی بھوتک دمیان سب کو بھول جاؤ اور قدرت کو دیکھتے رو سوریہ چندرہ تارہ گرہ نکشتر جتنا بھی دیکھیں یہ پہاڑ سمندر ندیہ جنگلیں دیکھتے رہو اور دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کے جیون کو جتنا بھی عریف تو رکھوں گے یہ منٹیشن ہے تیسری بات جو ہے وہ یومینیٹی مان ہوتا ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور یہاں تک آئے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈائریک انڈائریک صحیح ہو گئے ہم اسکول گئے ہسپیٹل گئے پڑے لکھے روڑ پہ گھومیں دنیا میں گھومیں کھانا پینا کھایا سب کچھ ہم نے انسٹرومنٹ کا بھی انوباؤ کیا کہیں لوگوں کا اس میں صحیح ہو گئے تب ہی ہم یہاں تک پہنچے اسکول کالیج سب کا تو ہماری بھی فرج ہے ہم ایک انسان کے ناتے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے پیسے کے مادیم سے کہو گیان کے مادیم سے کہو ودیاء کے مادیم سے کہو آر کے مادیم سے کہو لوگوں کو دینے کی کوشش کرو اور یہی کوشش کو کہتا ہوں میں مانو دھرما تو ہیپ در ادھر پیپل ٹرائی ٹو فیل انہے وکتیوں کی سکدوکہ بھی آپ انوباؤ کر کے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرو کم سے کم ان کے لئے اچھی پراتھنا تو کر سکتے وہ بھی کروں گے وہ مانو دھرما ہے اور لاسٹ کے اندر ہے آتما دھرما جو میں نے ابھی تک آدھیاتما ویجیان کے روپ میں بتایا ہے پس وہ آدھیاتما ویجیان ہی آتما دھرما میں آ جاتا ہے تو سمیہ کی مریاد آ کے آدھین یہی چاروں باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں آپ کا خود کاجی بن دھرما میں منگل میں اتما انسان اور اتما مہامانو بن کے آپ آگے بڑھ سکتے ہو یہی میری آپ سب کو سب کام نہ ہیں سامیہ جی آپ کا بہت بہت دھرنی وار موسیقی موسیقی